دکھائے دیا مشرقی پنجاب کے اجنالہ قصبے میں رہنے والی گرچیت کو اور اپنے گاؤں کی محلاؤں کے ساتھ بھارت پاکستان کی سرحد پر دربار صاحب کی زیارت کے لیے آئی ہے وہ خوش ہے کہ اب یہ کوریڈور کھلنے جا رہا ہے پر یاتریوں پر لگائی گئی یاترہ فیس سے تھوڑا نراش بھی ہے دیرہ بابا نانک کے اسی مارک سے ہوتے ہوئے شردھالو شریق کرتارپور صاحب کے درشنوں کے لیے جائیں گے یہاں پر آنے والے شردھالو کا ماننا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بنتے بگڑتے رشتوں میں یہ کوریڈور رشتوں کی ایک نئی عبارت لکھ سکتا ہے دیرہ بابا نانک میں یاتریوں کے لیے ایک یاتری ٹرمینل بنائے گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے یاتریوں کو رپورٹ کرنا ہوگا ٹرمینل میں یاتریوں کو کھانے پینے کے علاوہ اور بھی کئی سہولتیں ملے گی اس کے لیے اسے خاص طور پر سجایا جا رہا ہے اب تک یاتری کرتارپور صاحب کی زیارت کے لیے ویزے کے ساتھ اٹاری باغہ سرحد سے پاکستان جاتے تھے پر کوریڈور بننے کے بعد انہیں ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی کرتارپور وہی ستھان ہے جہاں پر سکھ بھائیچارے کے گروہ نانک دیو جی نے اپنی زندگی کا انتیم سماں بطید کیا تھا اس لیے اس استھان کی سکھوں میں بہت مانتا ہے سرپ جی سنگھ ڈھالیوار ڈیرہ بابا نانک گرداز پورج